تو آج ستہ میں سب سے پہلے نیوز مطروں کا دھیان اتراخنٹ کے اترکاشی میں آئی کچھ تصویروں کی اور کھیچنا بہت زیادہ ضروری ہے جہاں موسم کا تاپمان بھلے ہی تھوڑا کم ہو لیکن لوگوں کے گصے کی گرمی کی وجہ سے اترکاشی کے بہت سارے علاقے اُبل رہے ہیں اور سامپردائی چنگاریاں پیدا ہو رہی ہیں اترکاشی میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پہلے اس کی پانچ بڑی باتیں سمجھ لیجئے یہاں دکانوں پر لف جہادیوں کو چیتابنی والے پوسٹر چھپکا دیئے گئے ہیں مسلم دکانداروں کو فوراں دکانیں خالی چھوڑ کر جانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے ان کی دکانوں کے شڑر پر کالے رنگ کے کروس والے نشان لگا دیئے گئے ہیں چھتوں پر چڑھ کر دکانوں کے بورڈ اکھاڑ کر پھیکے جا رہے ہیں انہیں توڑا جا رہا ہے اور اترکاشی کی سڑکوں پر ابھی لوگوں کے آکروش کا سیلاب آیا ہوا ہے عام طور پر اس طریقے کی خبر میں بہت سنویدن شیرتہ ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جگہوں پر درشکوں کے سامنے ایسی خبریں ایجنڈے کے چپ چپے گھول میں لپیٹ کر پیش کی جاتی ہیں لہٰذا خبر پر زہر بھری اوپینین چپکی ہوتی ہے اور نفرت پھیلانے والے مسالے بھی اس میں موجود ہوتے ہیں لیکن ستہ میں نیوز مطروں کے لیے آج ہم اترکاشی میں پھیلے تناؤں کی سب سے سپشٹ اور سب سے سٹیک ریپورٹ لے کر آئیں اس لیے اس میں پروپوگینڈا اور ایجنڈے والے پردوشن کے کنڈ آپ کو بلکل بھی نہیں ملیں گے اترکاشی کے سامپردائی خالات ویسے دس دن پہلے ہی ایک نابالک لڑکی کے اپرہن کی کوشش میں لف جہاد کا اینگل سامنے آنے کے بعد بگڑ گئے تھے لیکن آپ کچھ پوسٹرز کی وجہ سے یہ چنگاری بڑی آگ میں تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم آپ کو وہ پوسٹر دکھاتے ہیں جو پوسٹر اترکاشی کے پرولا میں لگائے گئے ہیں ان کے کچھ کے کی ورڈ ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے پہلا کی ورڈ ہے لف جہادیوں دوسرا کی ورڈ ہے ایک ڈیڈ لائن پندرہ جون دوہزار تیس تیسرا کی ورڈ ہے مہا پنچائت ہونے والی ہے چوتھا کی ورڈ ہے دکانیں خالی کر دیں اور پانچوا کی ورڈ ہے اگر ایسا نہیں کیا تو سب وقت پر نربھر رہے گا پرولا کے علاوہ اترکاشی کے جن علاقوں میں ٹینشن اس وقت ہائی ہے ان میں برکوٹ کا نام بھی شامل ہے جہاں مسلم سمدائے کے دکانداروں کی دکان کے شٹر پر چن چن کر کالے رنگ سے کروس کے نشان لگا دیے گئے ہیں حالانکہ پولس کی اور سے ایسا کرنے والوں کے خلاف کیس درچ کر لیا گیا ہے پوسٹر بھی وہاں سے ہٹا دیے گئے ہیں پھر بھی تناؤں ہر دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے سڑکوں پر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں گلی اور نکڑ پر سبھائیں ہو رہی ہیں لف جہاد کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے لوگوں کو ایک جھٹ کیا جا رہا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو اس کی ایک تصویر دکھاتے ہیں اور پھر بتائیں گے اُترکاشی میں اتنی آگ کیوں ڈیوڑوں کو ریلنگ دے کے آپ کے چھتر میں بھیجا گیا ہے ان لوگوں کو ڈیوڑے سکتہ کی فنڈنگ ہوتی ہے یہ لوگ اپنے ایجنڈر میں کام کر رہے ہیں آپ کے گاؤں میں آتے ہیں پھریوالے بن کے آتے ہیں آپ کے گاؤں ابھی بانتے ہیں اپنا نام سب بھولو ملنہ کنیا یہ سب بتاتے ہیں اور وہاں کی بھولی بھالی مہیلاؤں سے باتچیت بنا کے ان کو کچھ لوگ لالت کی بات کر کے اور یہاں اس طرح کی مہیلاؤں کا کس طرح سے کہاں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں کس طرح سے ان کو پہلا سکتا کے لے جاتے ہیں